موسیقی نمسکر دوستو اکی ایرودہ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج آپ کو ایک ایسی اوستی سے پریچے کراؤں گا جو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی جی ہاں دوستو ایک ایسا جانتاک درویت جو بہت ہی مہنگا ہے اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو پینتیس لاکھ روپے پر کیجی کے حساب سے یہ مرتا ہے دوستو آج اس اوستی کا پورا پریچے کراؤں گا یہ کیسے پرابت ہوتی ہے کہاں سے ملتی ہے کیا کیا اس کے اپیوگ ہے کون کون سی سے اوستی بنتی ہے اور یہ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے اگر اس کی پیوریٹی کی پہچان کرنے ہو تو کس طرح سے کریں گے وہ سارے ٹیسٹ آج آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو ویڈیو کو لاسٹر جرور دیکھئے دوستو اس اوستی کا نام ہے امبر اور یہ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ اوستی دیکھنے میں اس طرح کی ہوتی ہے جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ امبر ہے اسے اگنی جار وحیستر جار نام سے بھی جانتے ہیں دوستو یہ سموندر میں پائے جانے والا ایک جیو جس کو اگنی نامک مچھلی بولتے ہیں یا سپرمویل نام سے بولتے ہیں اس مچھلی کے انتر میں پائے جانا والا ایک سراغ ہے جو کی اس مچھلی کے اندر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے آنٹ میں سروتا ورود ہونے کی وجہ سے اس کی مرتی ہو جاتے ہیں یا کئی بار اُلٹی سے وہ باہر نکال دیتی ہے تب تیرتا ہوا کنارے پہ آ جاتا ہے پھر مچھواروں کو مل جاتا ہے دیرے دیرے اس میں خوسبو آنے لگ جاتی ہے دوستو اس کے پریائے کی بات کریں تو اسے اگنی گرب اگنی نریاس جرائیو اگنی جار وحیستر جار امبر جیسی ناموں سے جانا جاتا ہے دوستو اس کے اتپتیستان کی بات کریں تو اگنی نامک مچھلی کے آنٹر وار گربہ سے کے اندر یہ پائے جاتا ہے جو کی سڑا ہوا ہوتا ہے تو بہت درگن دیوکتا ہوتا ہے اور کالا کلر کا ہوتا ہے جب یہ سوک جاتا ہے تو کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے اور بہت ہی خوسبو دار ہو جاتا ہے اس سے بہت ہی ہائی کلاسے سینٹڈ بنتے ہیں اسی لئے بہت مہنگا ہوتا ہے دوستو اس کے بہت ہی سورو کی بات رہے تو یہ بہت ہی وشم آکرتی کا ہوتا ہے اور خوسبو دار ایک پڑھار تھے جو پانی پہ تیرتا ہے پانی میں گھلتا نہیں ہے اور جلانے پہ اس میں تھوڑی درگن جیسی آتی ہے اور تھوڑی خوسبو بھی آتی ہے بلکہ موں میں چبانے سے اس کا کوئی ٹیسٹ لیس پتا نہیں چلتا پھر بھی موں پہت ہی سگندیت ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ موم کے جیسا ہوتا ہے گونڈ دھرم کی بات کریں تو رس میں کٹو گونڈ لگو ویریا اُسن ویپاک کٹو ہوتا ہے دوست کرم اس کا تردوستن ہو ہوتا ہے اور ستانے کرم کی بات کریں تو یہ ناڑی سنستان میں بہت اچھا کام کرتا ہے مستی سویکار میں بہت اچھا کام کرتا ہے اور پاچن تنتر کے لئے یہ دیپن پاچن کرنے والی ہوتا ہے اور رکھتوے سنستان میں یہ ہردیک جو کارڈک پروپلم ان کو دور کرتا ہے کارڈک فنکشن کو مضبوط بناتا ہے دوستو پرزنان سنستان میں یہ واجیکن ہوتا ہے آپ کی پوٹھوں کو طاقت دیتا ہے آپ کی جو پرزنان سنستان ہے ان کو مضبوط بناتا ہے اس کے علاوہ اگر کشی طرح کی شیط لگتی ہے یا ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو اس میں یہ بہت ہی کارڈک رو ہوتی ہے اس میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے دوستو ملنے کی حساب سے یہ چار پرکار کا ہوتا ہے جس میں بائٹیک امبر ہوتا ہے سپیان امبر ہوتا ہے رومانی امبر ہوتا ہے اور برمی امبر ہوتا ہے دوستو اس کا ورنن رس سموچیا کار میں جانتاو در کے روپ میں کیا گیا ہے یہ سادھان رس میں اس کی گھڑنا کی گئی ہے دوستو یہ موم کی سکل کا پیلا گلاوی دوسر اور کالے ورن میں ملتا ہے اس کے علاوہ یہ سنکد ہوتا ہے کچھ چرپرا اور لگ بل سواد رہیت ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی سواد نہیں ہوتا دوستو پارد بندن اور پارد جارن میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اسی لئے جو کیمیا کے کاریگر ہوتے ہیں وہ بھی اس کا بہت اچھا اپیوگ کرتے ہیں آئرود پرکاس بک میں اسے چھار کے روپ میں گھڑنا کی گئی ہے سبی طرح کی بخار جوئنٹ ڈیسورڈر اوبیسٹی میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کی کئی پرکشیاں بتائی گئی ہیں جو سے آپ اس کو پرکشیاں کر سکتے ہیں دوستو اس میں تین طرح کی پرکشیاں بتائی گئی ہیں جو پہلی پرکشیاں ہوتی ہیں وہ آگ پہ اس کو آپ آگنگارے پہ تھوڑا سا ڈالتے ہیں تو اس میں درگند اور سگند دونوں ملی ہوئی ایک خسبو آتی ہے اور اس طرح سے یہ جل جاتا ہے دوسری پرکشیاں اس کی ہوتی ہے وہ جو کاج کی شیشی لے کے اس میں ڈال کے اگر آپ اس کو لگ بگ تھوڑے سا گرم کرتے ہیں تو یہ پھگل جاتا ہے یعنی موم کی طرح یہ پھگل جاتا ہے دوستو یہ سیمپل ہے آپ دیکھ لیجئے اس کو ہم کاج کی شیشی میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا نیچے گرم انگارے لکھے ہیں تو یہ پھگل جاتا ہے پھگلنے کے بعد یہ موم کی طرح ساری شیشی میں پھیل جاتا ہے لگ بگ 62 ڈگری کے اوپر یہ پھگلنا شروع ہو جاتا ہے اور 100 ڈگری پہ یہ اڑنے لگ جاتا ہے یعنی یہ ویپرائز ہو جاتا ہے تو دوستو یہ امبر کی خاصیت ہے اس کے علاوہ دوستو یہ ایتھر میں گولنسیل ہے اور اسے انگلیس میں یا اس کے لیٹن نیم میں امبر گریسیا نام سے بھی جانتے ہیں دوستو یہ بہت شاندار اور بہت جوڑ دست ہو جی ہے اگر اس کی اپیوگ کی بات کریں تو دوستو آنتر لوگی کو اس کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے جن کو آنتر کے روگوں ان بیکتیوں کو اس کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کافی اوشن ہوتا ہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کی اپیوگ کی جو ماترہ ہے وہ ایک رتی سے کم ہے یعنی چوتھائی رتی سے آدھی رتی تک یا آدھی تم ایک رتی تک اب اس کا شیون کر سکتے ہیں یعنی 135 امجی تک شیون کر سکتے ہیں دوستو اس کا انپان روپ میں گھی مکھن اور سہد کا پریوگ کرنا چاہیے دوستو امبر سے بہت ساری اوشنیاں بنتی ہیں جیسے بسند خسماکر رس چنٹا منی رس برہت واد چنٹا منی رس مہا سکتی رسائن شلہ جتوادی وٹی چندرودے وٹی جہر مہورا وٹی رتنے سور رس تو دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ پوری تر میلٹ ہو گیا یعنی یہ اصلی امبر ہے اور اسی کے لئے آپ کو میں دکھاتا ہوں دیکھئے یہ لو اب یہ پوری ترے پگل چکا ہے اور اصلی امبر کی سب سے اچھی پہچانی یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹھو سوستہ میں ملتا ہے لیکن اگر آپ اس کو گرم کرو گے اس طرح کاج کی شیشی میں ڈال کے تو یہ پوری ترے پگل جائے گا اور جو اس کی خسبو آ رہے ہیں وہ بہت جبردست بھینی بھینی خسبو آتی ہے اور دوسرا اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو آپ تھوڑا سا لے کے اس انگارے پہ ڈالو گے تو بہت ہی بھینی بھینی اور بہت ہی جبردست خسبو یہ آئے گی تو دوستو یہ اصلی امبر ہے اور اس امبر کے بہت سے اپیوگ آئر ویس ساستروں میں بتائے گئے ہیں آج کے لئے ملنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ جو اس کی دیمانڈ ہے وہ سینٹ آئیٹم میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت ہی مہنگا سینٹ اس سے بنتا ہے تو اوستیوں میں کوئی پریयوگ نہیں کرتا جبکہ یہ تھنڈے پردست میں رہنے والوں کے لئے بہت ہی شاندار اوستی ہے اور آپ کو میں دکھاؤں گا جس طرح سے میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالا تھا تو یہ پوری طرح پیگل کی چار میں اس کے سیسی کے لگ چکا ہے تو آپ کو نجدیک میں میں جن کر کے دکھا دیا ہے تو دوستو یہ تھا امبر اور یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی دعائی ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی دعائی ہے اس کا پریوگر کے لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے ہیں بہت ہی واجیکن اوستیوں میں اس کو گنا جاتا ہے ہمارا دیش سے مات اتنا تھا کہ جو آنے والی پیڈی ہے وہ اوستی کے بارے میں جان پائے کیونکہ یہ اوستیاں لگ بل لکت ہو چکی ہیں تیکھیں دوستو امبر کا اگر آپ چھوٹا سا ٹکڑا لے کے بھی اگر موہ میں چباتے ہیں تو اس میں بہت ہی جو موہ گا ہے وہ سگندیت ہو جاتا ہے اور پورا موہ میں ایک جسے موم جیسے سواد آتا ہے اور بہت ہی خوشبودار پورا موہ ہو جاتا ہے میں نے پہلے چبا کے دیکھا تھا ابھی آپ کو چبا کے بیتا تھا ایسے لگا ہے جسے پتھر کو چبا رہے ہیں یا ونس لوچن جیسے ہوتی ہے ونس لوچن جیسے ہوتی ہے چبانے میں اور پورے اس کے بعد پورے موہ میں ایک خوشبودار آجاتا ہے خوشبودار اور یہ ہے امبر اور امبر کی ماتریہ تین پہچان بتائی جاتے ہیں ساشتروں میں جو آپ کر سکتے ہیں گھر پر امبر گوروچن کسٹری جیسے جانتا ہو ستیاں تو تھی وہ آج کل اپیوک سے باہر ہو گئی ہیں سرکاروں نے بھی بین کر دیا ہے اور ان کی جو ماترہ ہے جو اپلپتہ ہے وہ بھی بہت کم ہے تو دوستو یہ تھا امبر تو اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائٹ جرور کر دیجئے اور پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مطروں کے ساتھ اپنے کلاس میٹ کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار ایک ایرویدہ آپ کی اچھے سوستی کام دار کرتا ہے دھنیوال